مینٹوں کا پلیز کچھ کریں ان کو اتاریں یہ گر گئی تو کسی بچے کی جان ذریعہ مرحیم السلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا دے آمین میں یہاں پہ رکی ہوں مجھے ایک بہن نظر آئی ہے جو کہ لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے اور لکڑیاں جو ہیں وہ بھی کانٹوں سے بھری ہوئی ہیں اور ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں کوکنڈاوی لگ گیا ہے کانٹا لگ گیا ان کو اور یہ ان کے میاں جو محنت مزدوری کرتے ہیں تو میں یہاں سے گزر رہی تھی سوچا ان کا حال احوال پوچھتی ہوں اور ان کے گھر کے حالات دیکھتی ہوں کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ غریب بندہ جو ہے وہ گیس جو ہے وہ نہیں بھروا سکتا گیس کافی مہنگی ہوتی ہے اور یہ لکڑیاں اسی طرح چن کے جو ہے آگ جلاتے ہیں اور کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور ابھی دیکھیں یہ کتنی مشکل سے لکڑیاں جو ہے وہ چن پا رہی ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کے کتنے بچے ہیں بات سنیں ذرا خیال سے خیال سے آپ کا جوتا بھی دوسرا ہے اور کانٹا نہ لگ جائے آپ کو السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سونیا بین کیسی ہے آپ ٹھیک ہیں کیا کر رہی ہیں یہاں پہ لکڑیاں چنتی ہیں ڈیلی چننے آتی ہیں آج اچھاؤں میں آجو اس بہانے تھوڑا سانس لے لوگے آجو دھوپ ہے نا گرمی ابھی سے جو ہے نا وہ دھوپ ابھی سے تیز ہے کہ گرمی لگتی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا اور یہ بہن کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوئے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے ایک بیٹی اچھا گمیاں کیا کرتے ہیں آپ کے میند مزدوری میند مزدوری کرتے ہیں تو پیاری بہن جہاں پہ آپ رہتی ہیں وہاں پہ گیس بغیرہ نہیں ہے اچھا کیسے ہوتا ہے پھر گزارا ایسی طرح لکڑیاں چن چن کے یہ کیا ہوا ہے کانٹا لگیا ہے ایلا اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ کانٹے ہیں نا تو ڈیلی یہاں سے چن کے لے کے جاتے ہیں لکڑیاں ملتی بھی تو ہیں آپ وہ خریدتی نہیں ہیں کیوں نہیں خریدتے ہیں میند مزدوری کر رہے ہیں وہ تازہ گھو گھید آٹا گھید آلون مرچاں گھید ہیں وہ جو محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں اس میں آٹا اور گھی آتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور آج دونوں ملکے جو ہے لکڑی کٹھی کر رہے ہیں تو یہ اب کیسے اٹھا کے لے کے جائیں گے اتنے زیادہ وہ دیکھیں کانٹوں والی جو لکڑیاں ہیں آپ ان کو رسی تو بٹا انہوں نے بچھایا اوپر باندھ رہے ہیں تو یہ سر پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے تو کانٹے نہیں لگتے لگ جائیں لگ ویسن برداشت کار ویسن وارون چاہنے تا ہے کھامنے تا ہے زیاری بات ہے پیٹ بھرنے کے لئے بھی انسان کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا حمت ہے ان کی کہ یہ کس طرح لکڑیاں پہلے کٹھی کرتے ہیں پھر اس طرح انہوں نے باندھنی ہے باندھ کے پھر انہوں نے سر کے اوپر گھر لے کے جانی ہے گھر یہاں سے کتنی دور ہے موسک لونی ہے موسک لونی ہے گھر موسک لونی جاؤ گے یہاں سے شارٹ کٹ پڑتا ہے پاس ہے یا دور ہے پرے ہے پرے ہے اتنے پرے سے آتے ہو یہ لینے کے لئے تو ابھی میں آپ کے گھر چلوں تو آپ کو کتنی دیر لگے گی یہاں پہ لکڑیاں کٹھے کرتے ہوئے گھنٹہ دھت لگ ویسے آدھ گھنٹہ لگ جائے گا چلو میں آگے جا رہی ہوں آپ لکڑیاں کٹھی کر لو پھر ہی کٹھے آپ کے گھر چلیں گے ٹھیک ہے آپ کے گھر کی حالات دیکھتی ہیں جا کی صحیح ہے ٹھیک ہے کٹھی کر لو آپ ادھر ہی ہوں گے نا میں واپسی پہ ادھر سے ہی گزروں گی یہ ہیں بھائی اور وہ ہیں بہن جو لکڑی جنتے ہوئے ہمیں ملے تھے ہم ان کے گھر آگئے ہیں ان کے گھر آکے مجھے بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی ہے ان کے مکان کی چھت نہیں ہے انہوں نے دھوپ سے بچنے کے لئے یہ جو ہے ترپال لگایا ہوا ہے تاکہ دھوپ جو ہے وہ کمرے کے اندر نہ آئے محنت مزدوری کر کے انہوں نے کمرہ تو کھڑا کر لی ہے لیکن چھت ڈالنے کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور نیچے فرش ڈالنے کے لئے بھی کچھ انہوں نے اینٹیں وغیرہ لگائی تھی وہ آپ دیکھیں پردہ لگا کے کچھ اینٹیں لگائی تھی کہ چھاؤں ہو یہاں پہ نیچے بچہ سویا ہوا ہے اور میں حران ہوں کہ اگر وہ کپڑا پھٹ جائے جیسے ادھر سے وہ دیکھیں پھٹا ہوا ہے تو یہ اینٹیں نیچے آئیں تو نیچے بچے سوئے ہوتے ہیں تو جان بھی جا سکتی ہے اللہ نہ کرے تو ان کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہیں یہ ترپال وغیرہ اتاریں اور اینٹیں جو ہیں اتار دیں ان کو چھت کی اشد ضرورت ہے مستحق اور غریب فیملی ہے یہ بھائی ہمارے محنت مزدوری کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے محنت مزدوری کر کے اتنی مہنگائی کے دور میں یہ اپنا کمرہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے اب ان کو چھت کی ضرورت ہے گرمی آ گئی ہے کافی زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں تو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے یہاں پہ دھوپ ہے تپش ہے اور ان کو چھت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اندر انہوں نے کچن بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہی پہ یہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور یہ ان کی چھوٹی سی جگہ ہے اور یہ چار پائیوں کا بھی بتا رہے تھے کہ چار پائیاں جو ہیں یہ ہم نے کسی سے مانگی ہیں ہمارے پاس چار پائیاں بھی نہیں تھیں نیچے کپڑا بچھا کے سوتے ہیں محنت مزدوری کر کے میں بچوں کا پیڑ تو پال رہا ہوں اور مجھے دھوپ کی وجہ سے بہت شرمنگی اٹھانی پڑ رہی ہے مجھے چاہیے کہ میں آپ کو چاہیے کہ مجھے چھت ڈلوا دیں لازمی آپ کی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہنا پریشانی تھا اور بول انہوں نے شرمندگی دیا ہے پریشانی کا سامنا اس وجہ سے ہے کہ دھوپ جو ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے ان کی اور ایک وہ ہے چھوٹا سا بیٹا جو سویا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو اینٹیں لٹک رہی ہیں اسے مجھے بڑا خوف آ رہا دیکھیں خدا نہ خواستہ کپڑا پھٹ جائے کیونکہ کپڑا مضبوط نہیں ہے اور اینٹیں جو ہیں وہ نیچے گیر جائیں تو ان کی چار پائیاں بھی ادھر ہی ہیں کیونکہ اس طرف بالکل انہوں نے ترپال وغیرہ نہیں لگائی یہ بھی کمرے کا حصہ ہی ہے آدھے کمرے میں انہوں نے ترپال سے چھاؤں کی ہوئی ہے اور آدھا کمرہ جو ہے ایسے ہی ہے اس چھاؤں کی وجہ سے وہ خطرہ انہوں نے مول لیا ہوا ہے اینٹوں کے نیچے جو ہیں اپنے بچے سلائے ہوئے ہیں اللہ پاک ان پر احسانی کرے کوشش کریں ان کے لیے احسانیہ پیدا کریں یہ دیکھیں فیڈر ان کے بھی یہی حال ہے کہ فیڈروں میں بچوں کو جو ہے پانی ڈال کے پلایا جا رہا ہے دودھ کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ پاک ان پر کرے اور یہ اندھیری آئی تھی جس کی وجہ سے اینٹیں جو ہیں وہ نیچے گر گئی ہیں آپ نے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے کیا دعا کروگے چپ پانچوں نے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد بہت جلد آپ کی چھت جو ہے وہ ڈل جائے گی اور فرش بھی انشاءاللہ لگ جائے گا تاکہ یہ فیملی یا ان کے چھوٹے چھوٹے دو مسوم بچے آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں انشاءاللہ یہ پکڑیں یہ ہیں دس ہزار روپے ٹھیک ہے ان کا آپ نے راشن لینا ہے ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے نرپال تامی کینڈا سے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے انہیں اچھی صحت لمبی زندگی دے آمین شوش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو چھت ڈلوا کے دیں کیونکہ ان کو چھت کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور اپنے آس پاس دیکھیں اگر کوئی ہمارا بھائی محنت کر کے چار دیواری کمرے کی کر لیتا ہے دروازہ بھی لگا ہوا ہے صرف ان کو چھت کی ضرورت ہے تو پلیز انہیں چھت ڈلوا دیا کریں کیونکہ گرمیاں آ رہی دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ترپال اور چادر سے جو ہے گزارہ نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے ان کے مسوم بچے ہیں رحم کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پہ نہیں تھے pública چھوٹے نہیں رہے سکے ہیں ضравورت ہے ح beliefs ہمیں گھر م Hangi Wels vous م آجat ہمیں گھر ملکیں تو ہماری چھت تو ہو طاکہ یہ ہے کہ ہم چھاؤں تلیں بیٹھ سکیں اتنی گرمی لگ رہی ہے نا آج تو کچھ زیادہ ہی گرمی ہوئی پڑی ہے اور زبان جو ہے وہ بھی خوشک ہو رہی ہے بولتے ہوئے یہ دو ہزار پہ ان بچوں کو دودھ لے کے دینا ہے ٹھیک ہے ہاں جی چلو سہیے اللہ حافظ بائے بائے لیکن ان اینٹوں کا پلیز کچھ کریں ان کو اتاریں یہ گر گئی تو کسی بچے کی جان جائے گی دو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے لا ریب آن لائن قرآن اکیڈمی we provide آن لائن حالی قرآن کلسز through skype, zoom all over the world time and day at your own choice highly qualified male and female teachers affordable monthly fee we are teaching 24 hours audio and video summarized lesson on daily basis satisfaction on completion of your course no age limitations basic qaida memorization of quran holy quran with rules tajweed translation and tafsir namaz kalimats dua five day free trial classes whatsapp number 92341 1496 126 92305 699 2192 skype number 92341 1496 126 email learnquran 787 at gmail.com skype ID لا ریب آن لائن قرآن اکیڈمی awakening ۖ ۶ ۶ ۶ ۖ ۶ ۖ